اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یو پیس اور انورٹر میں کیا فرق ہوتا ہے بہت سارے دوستوں کا یہی سوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں مارکٹ سے یو پیس لینا چاہیے یا پھر انورٹر خریدنا چاہیے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یو پیس اور انورٹر کے درمیان مین ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سبسکرائب بٹن کے پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ریگلرلی دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یو پیس کی کہ یو پیس کو یو پیس کیوں کہا جاتا ہے جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے یو پیس ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی مطلب کہ یہ ایک ایسی الیکٹرونکس دیوائز ہے جو کہ آپ کی پاور سپلائی کو ان انٹرپٹ نہیں ہونے دیتی مثال کے طور پر اگر آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو پیچھے سے دوستو بیس فولٹ کی وابڈا کی سپلائی چلی جاتی ہے تو اگر آپ کے ہاں یو پیس لگا ہوگا تو آپ کا کمپیوٹر چلتا رہے گا اور آپ کی سپلائی کے اندر انٹرپٹ نہیں آئے گا اب بیسیکلی یو پیس کی بھی دو اقسام ہیں ایک وہ والا یو پیس جس کے اندر ہی بیٹری موجود ہوتی ہے اور ایک وہ والا یو پیس جو کہ آج کل ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے دکانوں کے اوپر جس کے باہر بیٹری لگی ہوتی ہے جس کے تو اندر بیٹری لگی ہوتی ہے وہ آپ کو صرف دس سے پندرہ منٹ کا ہی بیک اپ دیتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا یہ پہلے وقت میں استعمال کیے جاتے تھے جو کہ آج کل یو پیس استعمال کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو اس کا بیک اپ ٹائمز زیادہ ملتا ہے سو پہلی بات تو یہ کلیر ہوگی کہ یہ ایک ایسی الیکٹرونکس دیوائیس ہے جو کہ آپ کی پاورٹ سپلائی کو انٹرپ نہیں ہونے دیتی اب بات کر لیتے ہیں انورٹرز کی انورٹرز ایک ایسی الیکٹرونکس دیوائیس ہے جو کہ ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کرتی ہے مطلب ڈائریکٹ کرنٹ کو آلٹرنیٹی کرنٹ میں کنورٹ کرتی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ چھوٹے چھوٹے جو انورٹرز ہوتے ہیں یہ ڈی سی کرنٹ کو بیٹی کی کرنٹ کو آلٹرنیٹی کرنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی اپنے گھر میں نیا یو پیس لگانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں یو پیس پرچیز کرنا چاہیے یا انورٹر پرچیز کرنا چاہیے حالانکہ دونوں کے فائدے اور نقصانات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اب اگر بات کریں پہلے یو پیس کی تو پہلے یو پیس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کی پیچھے سے وابڈا کی پاوس پلائی چلی جاتی ہے تو دس سے پندرہ منٹ کا آپ کو بیک اپ مل جاتا تھا جو کہ آپ کے کمپیوٹر یا کسی بھی اسی مشین کو جسے آپ بند نہیں کروانا چاہتے اس کو مسلسل آن رکھتی تھی تاکہ آپ اتنا جنریٹر کو بھی آن کر سکیں اور اگر بات کریں انورٹر کی تو انورٹر کو آپ کو منولی لگانا پڑتا ہے بیٹری کے ساتھ تاکہ آپ اسے آن کر کے اپنا بیک اپ لے سکیں اب ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی ترقی ہو گئی ہے یو پیس انورٹرز آ گئے ہیں یو پیس انورٹرز مطلب کہ جو دونوں کا ہی کام کرتے ہیں جو کہ یو پیس کا بھی کام کرے گا اور انورٹر کا بھی کام کرے گا آپ کی بیٹری کو بھی چارج کرے گا اور جو چارج آپ کی بیٹری میں سٹور ہوگا اسے دوبارہ لائٹ کے جانے پر اسے ایسی میں بھی کنورٹ کروائے گا جس کی زندہ مثال آپ لوگوں کو آج کل یہ جو ہومیج اور انوریکس وغیرہ کے انورٹرز ہیں ان میں دیکھنے کو ملتی ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ آرہا ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ یار ہمیں دیسی یو پیس لینا چاہیے یا ہومیج وغیرہ کے یو پیس انورٹر لینے چاہیے اب اگر بات کروں میں اپنے تجربے کی تو میں نے جو دیسی یو پیس اور چائنہ کے یہ یو پیس انورٹر استعمال کیے ہیں تو میں نے زیادہ بہتر چائنہ کے یو پیس انورٹر کو ہی پایا ہے اب دیسی یو پیس میں مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ بیٹری کو کئی دفعہ آور چارج بھی کر دیتا ہے جس سے بیٹری کی لائف کم ہو جاتی ہے اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر اس کا الٹ ہے جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ مجھے اس دیسی انورٹرز میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ پیور سائن ویو نہیں ہوتے بلکہ موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ کے فین اور لائٹس وغیرہ جلد خراب ہو جاتے ہیں مطلب کہ یہ دیسی یو پیس جو ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے گھر میں بھی لگا ہوگا اس کے پنکھوں کے اندر سے آواز آنی شروع ہوگی جو کہ اس کی زندہ مثال ہے کہ یہ یو پیس انورٹر پیور سائن ویو نہیں ہوتے کیونکہ ان دیسی یو پیس کے اندر بیسک تین چیزیں ہی ہوتی ہیں ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے ایک موڈیول کٹ ہوتی ہے اور ایک کنٹولر کٹ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں چائنہ کی یو پیس انورٹر کی تو اس میں کافی لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے مطلب کہ اس کے اندر ساری کنٹولنگ جو ہے وہ مایکرو پروسیسر کے ذریعے کی جاتی ہے کنٹولر آئی سیز کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے اندر جو ٹرانسفارمر کا سائز ہے وہ بھی کم رکھا گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ بہتر بیٹری کو چارج کر سکتا ہے اور بیٹری کی لائف کو بھی بڑھا دیتا ہے ریل جی دوستو میں تو آپ لوگ کو یہی سجست کروں گا کہ آپ جب بھی مارکٹ میں جائیں یو پیس لینے تو چائنہ کا یو پیس انورٹر لے لیں اب جتنی بھی کمپنیز انورٹر بنا کر سیل کر رہی ہیں پاکستان میں وہ سارے چائنہ سے ہی بن کے آ رہے ہیں چاہے وہ ہومیج ہو فرونس ہو یا انوریکس ہو کوئی بھی کمپنی ہے وہ سبھی یو پیس جو ہے وہ چائنہ سے بنوا رہے ہیں اب تو ان چائنہ کے انورٹرز میں اتنی تکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہ وی ایم سیریز آ گئی ہے وی ایم ٹو ایکسپرٹ سیریز بہت ساری سیریز نکل آئی ہیں جن کے بہت بہت فائدے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی اگر بات کریں ان چائنہ کے انورٹرز کی تو یہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور اچھے ریٹ پر بھی مل جاتے ہیں اب تو ان میں سولر والے انورٹرز بھی آ گئے ہیں میں تو یہی سیجنسٹ کروں گا کہ آپ پیسے لگائیں تو ایک دفعہ ہی لگائیں چاہے آپ انوریکس کا 1.2 کیویے کا انورٹر لے لیں جو کہ تقیباً 19 سے 20 ہزار روپے کاتا ہے اس کے ساتھ آپ MPPT چارج کنٹرولر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ کافی اچھی پرفارمنس دیتا ہے چاہے کسی اور کمپنی کا لے لیں ہر کمپنی کا اپنا اپنا ریٹ ہے ہر شہر میں اپنا اپنا ریٹ ہے سو اگر آپ اپنے گھر میں سولر بھی لگوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجنسٹ کروں گا کہ آپ ہائیبریڈ انورٹر پر چیز کریں جب بھی لینے جائیں اگر آپ صرف گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنہ کا کوئی بھی انورٹر لے لیں وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا مگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو دیسی UPS ایک کمنٹ نہیں کروں گا UPS اور انورٹر کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں جی آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے پاکستان زندہ بار